موسیقی تالبان حکومت نے سویڈن میں توہین قرآن کے واقعے کے خلاف افغانستان میں سویڈن کی تبام سرگرمیاں موتل کر دی تالبان ترجمان زبی اللہ مجاہد کی جانب سے اس حوالے سے عالمیاں جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ توہین قرآن اور مسلمانوں کے اقائد کی توہین کرنے پر سرکاری سطح پر معافی مانگنے تک سویڈن کی تمام سرگرمیاں افغانستان میں موتل رہیں گی تالبان ترجمان کی جانب سے جاری عالمیے میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں تمام سرکاری ادارے اس حکم پر عمل درامت کے بابند ہیں عالمیے میں تالبان کی جانب سے دیگر مسلم ممالک سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ سویڈن کی اس مضموم حرکت کے خلاف اپنے تعلقات پر نئے سرے سے غور کریں اس سے قبل سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر یمن کی حوثی آثورٹی نے سویڈش درامداد پر پابندی آیت کرنے کا اعلان کیا تھا خیر ملکی میڈیا کے مطابق یمن کے شمال کو کنٹرول کرنے والی حوثی آثورٹی نے سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی پر احتجاجن سویڈش درامداد پر پابندی آیت کی